ہلو دوستو سواگتہ آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل لوہاگر سٹڈی پوائنٹ میں آج کی جو آپ کی کلاس رہنے والی ہے وہ رہنے والی ہے راجستان پولٹی جی ہاں راجستان راجبیوستہ اور دیکھو یہ جو کلاس ہے نا آپ کی جلدی ہی قتم ہو جائے گی جاتا ٹائم نہیں لیں گے اور یہ کلاس کیا ہے آپ کے سوٹس کلاس بول سکتے ہیں آپ اس کو سوٹس کلاس بول سکتے ہیں آپ اس کو ریویجن کلاس بھی بول سکتے ہیں جی ہاں ریویجن کلاس بھی بول سکتے ہیں ٹیک ہے اس میں ہم پڑھنے والے سب سے پہلے پڑھیں گے کارپا لگا سب سے پہلے پڑھیں گے کارپا لگا پہلے پڑھیں گے کارپا لگا اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کا جو پرساسنگ بیوستہ ہوتی ہے وہ پرساسنگ بیوستہ پڑھیں گے اس کے بعد ہم پڑھیں گے پنچائد سمتھی ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کا کرم رہنے والا ہے پنچائد سمتھی میں دو ہو جائیں گے آپ کے نگرنے کا ہو جائے گا گرام پنچائد ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ نگرنے کا ہو جائے گا یہ گرام پنچائد ہو جائے گا دو اس میں آتے ہی ہیں آپ کو پتہ یہ یہ گرام پنچائد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کریں جی دوستو کسٹارٹ کرتے ہیں دیکھو دیکھو میں پھر بہت پھر بتا رہا ہوں یہ کلاس آپ کی سوٹس کلاس ہے تو سٹارٹ کرتے ہم کاری پالکا سے دیکھو کاری پالکا جو ہے کاری پالکا اس میں جو نام ماتر کا جو مکھیہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے راجی پال اور جو باسترک مکھیہ اس کا مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے مکھی منتری مکھی منتری مانا جاتا ہے یہ ایک دہری سنسدی ساسن پرنالی ہے دہری سنسدی ساسن پرنالی ہے اچھا کاری پالکے ہیں کہ اندر کون کون سے آتے ہیں تو یہ کارپال کا اندر ہی آتے ہیں راجی پال راجی پال ہو گیا منتری پر صد ہو گیا اور یہ مکہ منتری ہو گیا تینوں کو ملا کر کے کیا بنتی ہے ہماری کارپال کا بنتی ہے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے کس کی راجی پال جی ہاں راجی پال انوچھید ایک سو تریپن کیا کہتا ہے راجی کا ایک راجی پال ہوگا راجی کا ایک راجی پال ہوگا لیکن ایک سے ادھک راجیوں کا بھی راجی پال ایک ہی رہ سکتا ہے ایک راجعہ پال ایک راجعہ کا بھی رہ سکتا ہے یا ایک سے ادھکہ بھی رہ سکتا ہے اگر ایک سے ادھکہ یہ کب کھا گیا ہے یہ کھا گیا ہے ساتھوہ سمیدان سنسودن 1956 میں اس کے بعد کرتے ہیں انوچھے 154 میں کیا کھا گیا ہے راجعہ کی کارے پال کا سکتری راجعہ پال میں نہیں تو ہوتی ہے انوچھے 155 نیوکتی کون کرتا ہے راشترپدی کرتا ہے چین کون کرتا ہے اس کا سنگ سرکار کرتی ہے کان سے لیا گیا ہے یہ کناڈا سے لیا گیا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک سو چھپن کی ایک سو چھپن میں کیا ہے اس کے کاریکال ایک سو ستاون یگتہ ہیں ایک سو اٹھاون سرتیں اور ایک سو انسٹھ میں آ جاتا ہے ایک سو انسٹھ میں آ جاتا ہے کیا راج جیپال کی سپت جو کی کون دلاتا ہے ہائی کوڈ کا مکھنیادی دلاتا ہے اب بات کرتے ہیں آگے جی ہاں اب بات کرتے ہیں آگے انسٹھ ایک سو چونسٹھ انسٹھ ایک سو چونسٹھ سی ایم کی نیوکتی اور سی ایم کی سلحاب پر منطری پرست کا گھٹن یہ دو عطے آتے ہیں انسٹھ ایک سو چونسٹھ کے اندرگت انسٹھ ایک سو چھا سٹھ میں آتا ہے ببین بیواغوں میں منطریوں کے کاریکالیوں کا نیپٹارہ عنو چھے ایک سو سرسٹ کہلاتا ہے سرکاری غدبیدیوں کے بارے میں راججی پال کو اب غد کرانا ٹھیک ہے جی ہاں اس یہ تھوڑا ایمپورٹنٹ ہے ایک سو سرسٹ ایمپورٹنٹ رنے والا ہے کاف آ چکا ہے پھر بھی سر کوششنوں میں اس کے بعد اس کی سکتیوں کی بات کرتے ہیں اس کے بعد سکتی ہوتی ہیں بیدائی سکتی ہوتی ہیں نیایک سکتی ہوتی ہیں بٹی سکتی ہوتی ہیں اس کے بیوک کی سکتی ہوتی ہیں تو سب کو باری باری سے پھٹا پھٹے دیکھ لیتے ہیں جی ہم بیدائی سکتیوں کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے انوچھے ایک سو چونتر بیدان منڈل کا ستر بلاتا ہے ایک سو پچھتر میں کیا کرتا ہے بیدان سوا میں ابھی بھاشن وہاں سندیس بھیجنے کا ادھکار پراپت ہے کس کو راجعپال کو آرٹیکل دو سو کیا کہتا ہے دو سو کہتا ہے بیدھے ایک پر انومتی بیدھے ایک پر انومتی دیتا ہے اگر نہیں دیتا ہے تو آرٹیکل دو سو تیرے آرٹیکل دو سو تیرے ادھیادیس جاری کرنا اب دیکھو راجعپال ادھیادیس جاری کرتا ہے دو سو تیرے کے تیت اور ہم بات کریں وہ ہی پر ریسٹ پتی کی تو ریسٹ پتی ادھیادیس جاری کرتا ہے ایسٹیوں کی بات کرتے ہیں انوچھے 65 مہادی وقتہ کی نیختی کرتا ہے انوچھت ایک سو ایک سٹ چھمادان کی سکتی بھی ہے لیکن کوٹ مارسل اور مرتو دنڈ میں یہ بھاگ نہیں لے سکتے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا اس کی بیتی سکتیوں کے بات کرتے ہیں بیتی سکتیوں دیکھو بیتی سکتیوں پرتی برس بدان سوا میں بجٹ پیس کرتا ہے راج کی آقسم ندھی کا نینترن کرتا ہے اور راج بیت آئیو کا گٹھن کرتا ہے کس آرٹیکل کے تحت 243 آئی کے تحت اس کے بیتی سکتیوں دیکھ لیتے ہیں بیتی سکتیوں کیا ہے 163 آئی یا 163 فسٹ بول سکتے ہیں اس میں راج پال کی راج پال کو بیتی سکتیوں کو نیا لیم چنوٹی نہیں دی جا سکتی اور 163 سیکنڈ کیا کہتا ہے 163 سیکنڈ کیا کہتا ہے منتری پرسط نے کیا صلاحہ دی ہے اسے پرشنگت نہیں کیا جا سکتا جی ہاں دوستو ایمپورٹنٹ ہے یاد رفنا آگے بڑھتے ہیں جی ہاں دیکھو اگر بات کریں ہم تو 30 مارچ 1948 کی بات کریں تب ہمارے راج پرمک تھی اور یہ جو راج پال کا جو پتہ ہے نا یہ پہلے کیا کہلاتا تھا یہ پر راج پرمک کہلاتا ہے راج پرمک ہٹے کے کیا بنائیں پھر راج پال بنائیں جی ہم راج پرمک جو تھے انتیم راج پرمک کون تھے وہ رہے تھے ہماری مان سنگ کب سے کب سے 30 مارچ 1948 سے 31 اکٹوبر 1956 تک رہے تھے پرمک راج پال کی بات کریں پرمک راج پال تھی سری گرمک نیحال سنگ 1956 میں بنی تھی راجستان میں 356 کتنی بار لگایا چار بار لگایا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں چار بار راشت پدیس آسن لگایا راشت پدیس آسن آٹیکل کتنا ہوتا ہے 356 ہوتا ہے ٹھیک ہے تب لگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرنا نیچس مدد راج پال تین مدد راج پال کون تھے پردیوبہ پارٹل پرباراب اور مارگٹ آلوہ پد پر رہتے ہو مرتو کون کون سے راج پالوں کی ہوئی ہے تو چار رہی ہیں یہ چار ہوں ہیں جن کے پد پر رہتے ہو مرتوی ہیں برطمان میں کون ہے برطمان میں راج پال کون ہے برطمان راج پال ہے کلیار سنگ کون سے نمبر کے ہیں یہ بیس میں نمبر کے ہیں کب سے کب تک چار ستمبر 2014 سے اب تک پرطمان تک یہ اپنے پد پر بنے ہیں جی ہاں اب بات کرتے ہیں نیکسٹ اب ہمارا آ رہا ہے مکھے منتری مکھے منتری جی ہاں نیکسٹ آب کیا ہے مکھے منتری مکھے منتری آرٹیکل 164 کیا کہتا ہے بیدان سوا میں بحومت دل کے نیتا کو راجع پال سی ایم کی روپ میں نیوکتی کرتا ہے اس کو سبت کون دلاتا ہے راجع پال کارے کال کیا ہوتا ہے اس کا انشطہ ہوتا ہے کارے پال نہیں ہوتا کیونکہ نہیں ہوتا ایک بار جیتنے کے بعد دوبارہ اگر چناب لڑتا ہے دوبارہ جیت سکتا ہے تو دوبارہ بن سکتا ہے سی ایم ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس کا کارے کال کیا ہوگا انشطہ ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں راجع پال کے پرساد پریات بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پانچ برس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور بیدان سوا میں بحومت ہونے تک بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یدی پانچ برس سے کم ہو رہے ہیں اور بیدان سوا میں بہومت پار بہومت نہیں ہے بیدان سوا تو بھنگ ہو سکتی ہے اسی پرکار سی ایم بھی ہٹا جا سکتا ہے پت سے اب اس کے سی ایم کے کاریوہ شکتیاں دیکھ لیتے ہیں منتری پرسط کے روپ منتری پرسط کے شندھرم میں منتری پرسط کے گھٹھنے تو راج پال کو شلاہ دیتا ہے منتری پرسط کے ساتھ بیواغوں کا بھٹوارہ کرتا ہے اور سی ایم کے تیاق پتر پر منتری پرسط بھنگ ہو شکتی ہے جی ہاں راج پال کے سندھر میں آرٹیکل ایک سو سر سٹ سی ایم سمیں پر سرکار کی گھٹھ ویڈیو کے بارے میں راج پال کو بہت کرائے گا جی ہاں راج پال کو بہت کرانا پڑے گا اب بات کرتے ہیں راج بیدان منڈل کے ساتھ راج بیدان منڈل میں یہ سردن کا کیا ہوتا ہے نیتہ کہلاتا ہے کون سی ایم صاحب اب بات کرتے ہیں منتری پرسط کی جی ہاں منتری پرسط آرٹیکل ایک سو چون سٹ میں سیم آرٹیکل ایک سو سر بھی کیا مکھے منتری کی ہے مکھے منتری صلاح پر اور اسی میں ہے کیا آئے کہ مکھے منتری صلاح پر ہی منتری پرسط کا گھٹن ہوتا ہے نیوکتی راج پال دوارہ منتریوں کے نیوکتی ہوتی ہے سب پر راج پال دلاتا ہے اور کاریکال ان کا بھی کیا ہوتا ہے انششت ہوتا ہے ایک سو چون سٹ فسٹ کیا کہلاتا ہے منتری پرسط صد سے کتنے ہوتے ہیں بیدان سوا کا پندرے پرسنٹ منتری پرسط صد سے ہوتے ہیں کب کا آگیا یہ اور یہ پھر منیمن بار ہے ایک تو ہے آپ کا پندرے پرسنٹ اور ایک ہے منیمن بار ہے کب کا آگیا یہ بات کرتے ہیں منتری پرسط کی منتری پرسط میں دیکھو یہ تھوڑا دیاں دکھنا منتری پرسط اور دو منتری منتر دو الالک چیزیں ہیں اگر اب منتری پرسط کی بات کریں تو منتری پرسط میں مکھے منتری ہوتا ہے کیبینیٹ منتری ہوتے ہیں راج منتری بھی ہوتے ہیں اور اوپر منتری بھی ہوتے ہیں چاروں آتے ہیں راج منتری دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں سوہتندر پر بھار بھالے دوسرے ہوتے ہیں کون سے ادینست پر بھار بھالے سوہتندر پر بھار بھالے اور ادینست پر بھار بھالے اب بات کرتے ہیں منتری منڈل کی منتری منڈل میں سی ایم کیبنیٹ منتری اور راج منتری سی ایم کیبنیٹ منتری اور راج منتری دونوں ہی آتے ہیں دونوں ہی آتے ہیں راج منتری بھی کون سے راج منتری بھی ستنتر پروار والے یہ کہاں سامل ہوتے ہیں کس میں منتری منڈل یہ سامل ہوتے ہیں کہاں پہ منتری منڈل سامل ہوتے ہیں منتری پرشت کی بیٹھک تینوہ میں ایک بار ہوتی ہے منتری منڈل کی بیٹھک سبتہ میں ایک بار ہوتی ہے سبتہ میں ایک بار ہوتی ہے آگے بڑھیں راج بیدھان منڈل دیکھ لیں راج بیدھان منڈل اب دیکھو راجستان کے جو میں بہتان منڈل یا بہتان v PVP ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ارٹیکل ایک سو اور�ٹ کیا کہه رہا تھا پی شائجum بہتان منڈل باغ ایک سو ایک اس سے راج میں بہتان منڈل میں بات کریں تو کون کون سے آتی ہے راج پر آتا ہے بہتان پرسد آتی اور بہتان صبابی آتیں لیکن پرتے اگر آج میں بہتان منڈل تو ہوگا لیکن جن راجزوں میں کیول silam بہتان صدق ع بہتان صدقہ اے وہاں بہتان منڈل نہیں ہو spaghetti تو بیدان منڈل تو ہو گا لیکن وار بیدان سوا ہو گی ٹھیک ہے نا جی ہاں بیدان جو منڈل ہے وہ مل کے بنتا ہے راجع پال اور بیدان سوا سے راجع پال اور بیدان سوا سے مل کے کیا بنتا ہے؟ بیدان منڈل بنتا ہے اب بات کرتے ہیں راجستان کی راجع سوا بیدان سوا کے بارے میں ٹھیک ہے؟ دیکھو میں نے یہاں پر آپ کو سوٹس سے سوٹس لکھنے کی کوس persecution کی ہے تابقی آپ جلدی سے سمجھ سکیں بات کرتے ہیں راج بیدان سبا کی راجستان کی بیدان سبایں راجستان بیدان سبا کی بات کرتے ہیں پرتم بیدان سبا گھٹن ہوا 29 فروری 1902 کو فسٹ بیٹھا کوئی تھی اس کی 23 مارچ 1902 کو کل صدر سے 160 تھے ادیقش تھے اس کے اندر ادیقش تھے سری لال سنگھ سکتاوت بپخش کے نیتہ تھے جسون سنگھ بیکنیٹ سے پہلی مہلہ بیدائق یسودہ دیوی اور کل صدر سے تھے اس ٹائم پر 200 کل صدر سے 200 سکتاوتیس سٹ کے پچیس تھے ایک دو صدر کے بارے میں کہاں کھا گیا آئیٹر کا 332 میں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں دوسری بیدان سبا دوسری بیدان سبا سمیں کیا تھا تھا اس کا دو اپیل 1948 1962 تک صدر سے تیک سو چھتر ادیقش تھے رامنباس مردہ سی ایم تی مولال سکھاڑیا صاحب تیسری بیدان سبا سمیں 1962 سے سرسر تک ادیقش تھے رامنباس مردہ سی ایم تی مولال سکھاڑیا چوتھی بیدان سبا کاررکال سرسر سے بیدتر تک صدر سے 184 اسپشت بہومت نہیں ملا اسپشت بہومت نہیں ملا یہاں پر اس لئے کیا لگ گیا راشترپتی ساسن کب سے کب تک لگا تیرہ مارچ انیس سو سرسر سے چوبیس اپریل انیس سو سرسر تک اور راشترپتی ساسن لگنے کے بعد میں یہاں پر سی ایم کے نیوکتی کی گئی کون تھے میمیل سو کھاڑیا بھی بنے اور ایک برکتاللہ ادیقش کون تھے بیدان سبا کے وہ تھے آچارے نرنزن نام بات کرتے ہیں پانچ میں بیدان سبا کی پانچ میں بیدان سبا کاررکال تھا اس کا 1932 سے 171 کے بیچ میں پانچ سال سے ادگرا بیدان سبا ادیقش تھے کون رامکی سور بیاس سی ایم کون تھے برکتاللہ اور ہر دیب جوسی رہے چھٹی بیدان سبا کی بات کرتے ہیں چھٹی بیدان سبا دیکھو ستتر سے اسی یہ پانچ بھی تھی بہتر ستتر یہ ستتر سے اسی ادیقش ہون تھے مہاراوال لکشمن سن ستتر سے کون کتنے تھے دو سو تھے پہلی بار گیر کانگریسی سرکار موسٹ امپورٹنٹ پہلی بار گیر کانگریسی سرکار یاد رکھنا سی ایم تھے بیدان سبا سمی سے پہلے بھنگ ہو گئی پہلی بار ایسا باتا کی بیدان سبا سمی سے پہلے بھنگ ہو گئی سمی سے پہلے بھنگ ہو گئی بیدان سبا چھٹی ساتھیں بیدان سبا کی بات کرتے ہیں کاریکل اسی سے پچاسی پہلی بار مدھی حفظ چنا ہوئے تھے ٹھیک ہے دوستو اور کانگریس کی سیڈیں تھی یہاں پر ایک سو تی تھی سی ایم تھے جگنات پہاڑیا پہلے دلت سی ایم کونسی بیدان سبا ہم رہے ساتھیں بیدان سبا ہم رہے ادھیکشتے پونم چند بشنوی تین سی ایم سی ایموں کی نیوکتی ہوئی جگنات صاحب سبچرن ماثر اور ایک ہیرالہ دیپرا بات کرتے ہیں ہم آٹھوی بیدان سبا کی آٹھوی بیدان سبا جو دوستو دیکھو میں نے یہاں پر ایک چیز اور نہیں بتائی آپ کو کہ جو پانچوی بیدان سبا ہے نا پانچوی بیدان سبا پانچوی بیدان سبا یہاں پر دیکھو کاریکال پانچ برس سے ادھیک تھا اس کا ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ایک بار داشترپدی ساسن لاغو ہوا کب سے کب تک تیس چار ستیتر سے ایک کئیس چھے ستیتر تک دوسری بار داشترپدی ساسن بات کرتے ہیں آٹھوی بیدان سبا کی کب سے کب تک پچاسی سے نبے ادھیکس تھے گرراج پرساد ترواری سی ایم تھے ہردیب جوسی صاحب اور سپچرن ماتھر بات کرتے ہیں ہم نوی بیدان سبا کی جی ہاں نوی بیدان سبا نوی بیدان سبا بات کرتے ہیں تو اس کا کاریکال تھا نبے سے بان میں دوسری بار اس پرشت بہومت نہیں ملا اس لئے کوئی سرکار نہیں بنی لیکن بھاج پا پرس جنتہ دل کی سرکار پنی دونوں نے ملا کر اپنی سرکار بنائیں اجدیک تھے اس کے ہری سنکر فاورا دوسری بار گیر کانگری سرکار سمیسے پور بھنگ ہو گئی یہ دوسری بار واضح سمیسے پہلے بھنگ ہو گئی اور کونس دی چھٹوی تھی جو سمیسے پہلے بھنگ ہوئی تھی سی ایم تھے اس کے بیدان سبا کی بات کرتے ہیں کاریکال ترین میں سے اٹھین میں کے بیچ میں اس پشت بہومت نہیں ملا لیکن بی جی پی کی ملی جولی سرکار بنی سی ایم تھے بیدان سبا نوٹ یہاں پر ایک چیز دھیان رکھنے والے آتے ہیں لگاتار دس بیدان سبا چناب میں جیتنے والا سمپونڈ دیس کا ایک مد بتائک تھا ہری دیب جوسی صاحب دس بیدان سبا چناب جیتے تھے لگاتار بات کرتے ہیں گیار ایم بیدان سبا کی ٹائم تھا اٹھین میں سے دو جار تین تک ادھین میں سے دو جار تین تک بار امی بیدان شبا کاریکال تھے دو جار تین سے دو جار آٹھ پہلی بار بی جے پی کو اس پر بہومت اور یہاں پر ای بی ایم کا پریوگ ہوا تھا پہلی بار ای بی ایم کا پریوگ پہلی بار ای بی ایم کا پریوگ ایک آتی ہے ای بی ایم میں نوٹا کا پریوگ نوٹا کا پریوگ ہوا تھا وہ ہوا تھا چودہ بیدان سبا میں اگر بات کرتے ہیں نوٹا کا پریوگ ہوا تھا نوٹا کا پریوگ ہوا تھا چودہ بیدان سبا میں یاد رکھنا نوٹا کا پریوک چودہ بھی بیدان سبا میں ہوا تھا اور لیکن یہ بھی ہے مسین کا پریوک کب ہوا تھا وہ ہوا تھا آپ کا بار امی بیدان سبا کے اندر جی ہاں سی ایم تھے کون تھیں سی ایم بسندر راجے جی ہاں دیکھو یہاں پر بار امی بیدان سبا بھائی کافی امپورٹنٹ رہنے والے تھے کیوں مرینے والی ہے بات کرتے ہیں فیملز کی مہیلہوں کی پہلی مہیلہ سی ایم بسندر راجے ہ remaining بدان سبا پہلی مہیلہ بدان سبا عدی اکش سمیترا سیں بار امی بیدان سبا پہلی مہیلہ راجی پال پرتفا پاٹل مہیلہ راجی پال بار امی بیدان سبا دیکھو تینوں ہی مہیلہ ہیں بار امی بیدان سبا میں بات کرتے ہیں تیرے بیدان سبا کی تیرے بھی بدان سبا اس پشٹ بہومت نہیں ملا کانگریز پلس بسپا بدعائقوں کے سرکار بنی سی آشدو گیلو ساو سربادک مہیلہ بیدان سبا 13 امی بیدان سبا میں رہی تھیں بیدھائک ادیق ستیز کے دیپیندر شنگ شیخ خاوت صاحب اب بات کرتے ہیں چودہ امی بیدان سبا کے بارے ہم جی آندے کو اب تک ٹوٹل اب جو برتوان چل رہی ہے وہ کونسی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے آپ کی پندر امی بیدان سبا ٹھیک ہے ہم بات کرنے والے چودہ امی بیدان سبا کی سب سے پہلے چودہ امی بیدان سبا کارے کال دو جہا تیرے سے اٹھارے ادیق ست کے علاقشن مگوال سو سدہ سے تھی سی ام تی پسندر واجی صاحب بات کرتے ہیں پندر امی بیدان سبا کی کال دو جہا اٹھارے سے برتوان تک سی بی جو سی ادیقشیں سدہ سے دو شو ہیں سی ام اصول گیلو سا پروٹر ام اسپیز گولاچن کٹاریا بیپکش کی نیتا بھی گولاچن کٹاریا سی کی سیٹیں چونتیس تھی ایس ٹی کی پچیز اور مہیلہ ٹوٹل تھی کتن تھی ستہ تیس تھی یہ یہاں پہ بیدان سبا کا ٹاپک ختم ہوتا ہے اب بات کرتے ہی ہم سچی والے کی ٹھیک ہے دوستو کس کی بات کرتے ہیں سچی والے کی بات کرتے ہیں دیکھو سچی والے سچی والے کی استحابنہ ہوئی تھی انیس سو اننچاس کو سچی والے کی استحابنہ ہوئی تھی انیس سو اننچاس کو سی اسکیم جائپور کے بہون کا نام کہا تھا بھگوان داز بیر ایکس یہ بہون کا نام تھا سچوالہ بہون کا نام کہاں پر رہتے تھے سچوالہ کیا چیز ہے سچوالہ دیکھو سچوالہ ہے سب ہی بیباغوں کے راجنیتک پرساسنی کارپال جہاں پر ایک جٹ ہوتے ہیں وہ جگت کہلاتی ہے سچوالہ راجنیتک پکشمی دیکھو راجنیتک پکشمی دیکھو یا راجنیتک نیتاؤں کی بات کریں ایک لگے جگت ہے تو کون کون سے آتے ہیں یہاں پیدائی ایک لیائتک پد ہی سی ایم کیبینیٹ مانتری راجی منتری اپن منتری سن سدی سچوالہ یہ سب میلے کیا بناتے ہیں دل بناتے ہیں آجنیتک یہ چو آپ کی جو پوشٹ دی ہوئی ہیں یہ پڑ ہیں یہ کون سے پڑیں رازنیتک پڑ ہیں اب بات کرتے ہیں پرساسنی سرچنا پرساسنی سرچنا برہنے دیکھو یہ مکہ سچیب اتریک مکہ سچیب بیباگت نے اس کے اندر سرسٹ بیباگ آتے ہیں ساسن سچیب آگے پھر اتریک سچیب ہوتے ہیں سیو سچیب ہوتے ہیں اپ سچیب ہوتے ہیں اور سائق سچیب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور عدینست کرمچاری ان کے اندر کا جو عدینست کرمچاری آتا ہے وہ کون کون سے ہو جاتے ہیں یہاں پہ لڈی سی جن کو سائق اور یہاں پہ سائق کرمچاری خاصے ہوتے ہیں مونٹر آلے آپ کون، ٹھیک ہے اور سرmek یہ آتے ہیں آپ کے عدینست کرمچاری کے اندر سجوہال میں ایک صلاحکار ہے سجوہال میں ایک صلاحکار ہے شما sits ستارہ سرکار نینٹی نریمان کرنا مجھے گا ہے年سے نل ETF یہ کیا ہے اس کا게 باقیم�� مکہ سچیف کا جو پد ہزتا ہے ایک آئی ایس رینکoop بریسٹ آئی ایس آئی ایس بھی کون سے بریسٹ آئی ایس پدہ ہے ٹھیک ہے سی ایم کے پسند کا ہوتا یہ پر تھم مکہ سچی بودکیت کون کون تھے کیراتا کرشن نروازشت فرسٹ مکہ سچی بی ایس مہتا جنکاری کال کیا تھا انیس اٹھا منس انیسو چونسٹ کے بیچ میں پہلی فیمیل مکہ سچی کو سلسنگ ٹھیک ہے سب اوکی بات کرتے ہیں سمباک کی اب بات سمباک ٹھیک ہے سمباک کی بات کرتے ہیں سمباک اٹھارے سو انتیس میں لارڈ ڈیلیم بینٹنگ نے کلیکٹروں پر نیانترن ہی تو کیا بنائے شمباک بنائے کلیکٹروں پر نیانترن سمباک بنائے کیونکہ سمباک میں جو بیٹھے گا وہ کلیکٹروں کو کیا کرے گا نیانترت کرے گا ستن تتا کے سمیں پانچ سمباک تھے عجمیر دو جودپور بکاندیر اوڈیپلور کھوٹا انیس سو باسٹ میں سمباکی بیوستہ سمباک کر دی گئی انیس سو ستیاسی میں پنے چالو کر دی ہردیب جوزی صاحب میں دو جار پانچ میں بھرپور سمباک بانا دو جار تیس میں جو سمباک سنکھیا وہ کتنے برطمان میں دس سمباک ہیں بات کرتے ہیں جلوں کی جلا انیس سو بہتر میں پت کلیکٹر سرجت ہوا فرسٹ کلیکٹر کون ترہی تھی وہ رہی تھی رولف سیلڈن ستی اسو تیتر میں سمامت کر دیا گیا ستی اسو ایک اس میں پھونے چالو کر دی گیا انوچھے دو سو تیتالی جلہ نیاتیز کے روپ میں دیکھو یہ جو کلیکٹر ہے کلیکٹری ہیں 233 میں جو کام کرتا ہے وہ جلہ نیاتیز کی طور پر کام کرتا ہے اور تیتالیس کا تحت کام کرتا ہے وہ قام کرتا ہے جلہ پرسٹ کے تحت جلہ پریشت کے تحت کام کرتا جلہ پریشت سے ادھے تحت کام کرتا ہے ہوتا ایک ہی ہے جی ہاں روپ اس کے دیکھو روپ کتنے ہیں کلیکٹر کلیکٹر کے روپ دے ہو پرساسنے کا ادھیکاری کے روپ میں جلا مجھسٹریٹ کے روپ میں بھورا جسو ادھیکاری جلا بکاس ادھیکاری شمنویک ادھیکاری اور آپدہ نوارت ادھیکاری برتمان میں جو جلے ہیں راجستان میں وہ کتنے جلے ہیں 50 جلے ہو گئے پچاس جلے ہو گئے ہیں ہم ادھیکاری اپ کھند ادھیکاری اپ ہند ادھیکاری اپ کھند ادھیکاری اپ کھ neues د مو ایس ڈ سڈی او ایس ڈ ری او یہ کون سے ہوتے ہیں خند کیا ہوتا بھ��ان جہا ہے خند ہوتا ہے 158 اچھی تک 353 اچھتا ہوتا ہے وہ کھندcket ر ہوتی ہے آر این میں تھے سوٹ کٹ آر ایم ای بھونکہ کی بات آر ایم ای آر مطلب ریوینیو بھراجس کے روپ میں ایم مطلب مجسٹریٹ دھنائے کے روپ میں ایم مطلب ایکزیگیوٹیوٹیو کارے پالک کے روپ میں ٹھیک ہے اپ کھنڈا دکھاری کو کیا بولا جاتا ہے جلا کلیکٹر کی آنکھ و کان بولا جاتا ہے چیہے دوستو اب بات کرتے ہیں تحصیل دار کی تحصیل دار تو تحصیل سب دے وہ سب سے پہلے الوار میں پریوکیا سب ترے سو اکنوے میں نیوکتی ہوتی ہے اس کی راجس سے منڈل اجمیر کے دوارہ پٹواری کی بات کریں پٹواری پٹواری راجس سے پرشارشن میں نمتم کنتو سرباتی محتمال پتہ ہے اس کی نیوکتی کون کرتا ہے وہ کرتا ہے کون راجس سے منڈل کار بورا جس ماملوم اپیل تحصیل دار ریس ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم منڈل اب بات کرتے ہیں آئیوگوں کی ہاں جی اب بات کرتے ہیں دیکھو راجستان کے آئیوگوں کی جو کی پرساسنک سیوہ کی انترکت آتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے رپی ایسی کی میرے میں فیکٹ دیکھیں گے ہم لوگ جسے گھٹن کی بات کرتے ہیں رپی ایسی یہ گھٹن ہوا تھا 16 اگست 1949 پرباہ بھی کب وہ آئی ہے 22 اگست 1949 کو لیکن اس نے کارے کرنا پرارم کب کیا 22 دیسمبر کو جی ہاں 22 دیسمبر تو مین ڈیٹ ہو جاتی ہے یہاں پر 22 دیسمبر انیشو انچاس جو کی اسطحپنا دبست رپی ایسی اسطحپنا دبست منایا جاتا ہے 22 دیسمبر کو ٹھیک ہے پہلے کون تھے ایس کے گھوش تھے رپی ایسی آدھیاک شراب سے پہلے ایس کے گھوش ٹھیک ہے پرارم میں جو پرارم میں جو ان کی سنکیہ تھی وہ 1 پلس 2 تھی لیکن برتفارم 1 پلس 3 بنے کارے کال 6 یا 62 کارے شکتی آرٹیکل 234 315 16 اور 323 یہ چاروں آرٹیکل رپی ایسی سے سنبھن دیتے ہیں یاد رکھنا ٹھیک ہے چاروں اپسن میں آ سکتے ہیں پہلے کارے واہاک ادھک شک یا پھر ادھک شکر آرپی ایسی کے وہ تھے الل جو سی کل کارے واہاک اب تک ساتھ رہ چکے ہیں اب تک مہیلہ صدس سے ساتھ رہ چکے ہیں پہلی مہیل صدس سے کون نے کانتا کتھو رہی ہے برتفارم میں جو چیئر میں نے آرپی ایسی کے یا پھر ادھک شکر وہ کونے سنزے کمار چھوٹری ہے ٹھیک ہے یہ آرپی ایسی کے برتفارم چیئر میں اگر ہم بات کریں اس کی ایک ٹرک دیکھ لیتے ہیں آرٹیکل کی آرپی ایسی کے آرٹیکلوں کی ایک ٹرک ہے آرپی ایسی کی آرپی ایسی نیوکتی آروی سینہ نبرت کرتب بھی ہے کرتب بھیوں کا بستار کھڑچی اور ریپورٹ یہ کیا ہے اس کی ٹرک ہے اب دیکھو تین سو پندرے تین سو سولے تین سو ستر اٹھارے انیس یہ یہاں پر لکھ دینے ہیں آپ کو تو اپ کرام ہو جائے گا جیسے آرپی ایسی تین سو پندرے میں ہے نیوکتی سدشیوں کی تین سو سولے ریوینیو سوری ریموو کھڑایا نا وہ تین سو ستر اٹھارے دونوں چھینہ نپرت ہوتے ہیں تین سو انیس کے تحت کرتب بھی ہے تین سو بیس پر کرتب بھیوں کا بستار تین سو اکیس پر کھڑچے ہوتے ہیں تین سو بائیس پر ٹھیک ہے اس کے کھڑچوں کی ڈیٹیل کہاں پر تین سو بائیس میں ہیں ریپورٹ پیس کی جاتی ہے تین سو تیس ٹھیک ہے اور اس کو آرپی ایسی کے یا جو عدیقش ہوتا ہے نا یا آرپی ایسی کی مانابدکہ رائیو جی ہاں مانابدکہ رائیو دیکھ لیتے مانابدکہ رائیو راشتہ مانابدکہ سرچنہ دینیم کا بارت ہوا تین سو چھوڑی انیس سو ترانوے کو پارت ہوا عدیہ تھا پانچ دھارہ اکیس ایک دھارہ اکیس ایک میں کہا گیا ہے کہ راج مانابدکہ رائیو کا گٹھن کرو عدیسو سے جاری ہوئی تھی اس کی اٹھارہ جنوری انیس سو ننیانوے کو پربابی ہوا تھا یہ تیئیس مارچ دو خوچار برطمان میں جو اس کے جو سدسٹرن کیا ہوئے ون پلس ٹو اب بات کرتے ہیں اس کے آرٹیکل ہوں کی آرٹیکل مانابدکہ رائیو کی آرٹیکل گٹھن اکیس میں نیوک تی بائیس میں تیاک پتر تیئیس میں ہٹا سکتے ہیں اس کو تیئیس کے انتر پدابدی چوبیس سیند سیبہ اس کی سرطیں وہ ہیں پچیس میں اور رپورٹ ہے اس کی اٹھا اس کے انتر سربادی کارے کال کا ادیقش رہتے ہیں وہ نگی اندر کما جائن تھے نیون تم ادیقش رہتے کان تک ہماری بھٹنا کر ادیقش رہے تھے ایسی سپریم کورٹ کے نیادی سے رہتے ہیں اور برطمان جو ادیقش ہیں وہ ہیں اس کے گوپال کرشن بیاس جی شان دوستو گوپال کرشن بیاس بات کرتے ہیں لوک آئیقت کی لوک آئیقت لوک آئیقت کی جو اسطحپنا ہے وہ ہوئی تھی تین فروری انیس سو تیہتر کو جو کارے کال ہے وہ رہا تھا اس کا پانچ پینسٹھ کارے کال اس کا پانچ پینسٹھ ہوتا ہے جو سب سے پہلے ختم ہو جاتا وہ ہی مانتے ہیں نیوکتی اور تیاکپت ہوتا ہے وہ راجیپال کی شدہ سے سنکھیا ہوتی ہے ون پلس ایٹ ٹوٹل نائن پر تم ہے آئیڈی دعا سربوز سربادی کاریکال ایم بیس سرما رہی تھی نیو انترم کاریکال بی ایس تھی وہ برطمان میں لوک آئیقت کون ہے پر تاپ کرشن بیرا برطمان کا تو یاد کرنا ہی کرنا ہے اور اس میں سب سے پہلے بھی یاد کرنا ہے پہلا بھی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے دونوں ہیں کافی ایمپورٹنٹ رہنے والے ہم بات کرتے ہیں راجی سوچنا آئیو کی جی راجی سوچنا آئیو دیکھو راجی سوچنا آئیو کا جو ادھینیم ہے وہ راشترپتی نے سائن کیے تھے اس پر کب پندر جون دو جار پانچ کو لاغو کب ہوا تھا وہ بار ایکٹ ہوا دو جار پانچ کو راجستان میں کب لاغو ہوا تیر ایکٹ وہ دو جار پانچ کو آئی ٹی ایکٹ آیا ٹھیک ہے اگر بات کرتے ہیں راجی سوچنا آئیو کی تو گھٹن کا ہوا تھا اس کا تیر اپل دو جار چھے کو لاغو ہوا تھا اٹھار اپل دو جار چھے کو ٹھیک ہے راجی سوچنا آئیو نے لانچ کیا کب کیا تھا چار اپریل دو جار بائس کو لانچ کیا راجستان کے اب دیکھو راجی کے لوگ آدھکاری پر راجستان آئیو کا آدیس بادکاری ہوتا ہے بات کرتے ہیں راج جی کے پہلے سوچنا ایوک ایم ڈی قرآنی برطمان میں ڈی بھی گفتہ ہیں کاریکال ہوتا ہے اس کا تین پینسٹھ تین پینسٹھ جی ہاں نیکسٹ آپ کا آئیوگ ہے وہ ہے راج نرواشن آئیوگ راج نرواشن آئیوگ دیکھ لیتے ہیں راج نرواشن آئیوگ دیکھو راج نرواشن آئیوگ کے تحت ایک تو پنچائتی راج آتا ہے ایک قطر نگر نکا ہے بانچائتی راج بھاگ نو بھاگ نو آرٹیکل دو سو تیتالیس کے نگر نکا ہے بھاگ نو اے آرٹیکل دو سو تیتالیس جیڑ اے تیکھیں کہ جیڑ اے ہے یہ ایک صدس شیح نکا ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کام پہ ہے جیپور میں گھٹن ہوا تھا سترے جون انیس سو چور میں کو کار چالو کیا ایک جولائے انیس سو چور میں کو اس کا جو کاریکال ہے وہ رہتا ہے پانچیا پینسر نیوکتی اور تیاک پتر کون لیتا ہے اس کا وہ راجی پال کے پاس ہوتا ہے پہلے راجی نرواشن آیوک تھے امر سنگرہ ٹھوڑ تب جو اس کا جو کاریکال تھا وہ چھے بھاست رہتا تھا ایک باری چھے بھاست رہا ہے اس کے بعد میں پانچ پینسٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے پانچ پینسٹ ہو گیا برتمان میں کون ہے راجی نرواشن آیوک مہدوکر گپتہ جی اب بات کرتے ہیں راجی بھت آیوک کی راجی بھت آیوک یہ بہت سدسٹ ہی ہے اس کے جو میکزیمم جو سدس ہے سنگیہ وہ بان پلس فور ہوتی ہے لیکن برتمان میں بان پلس ٹو ہے گھتھن چوبیس اپلونی سوارے میں کوکار رہے ہیں ایک اپلونی سو پچن میں کوکار رہے ہیں پانچ پینسٹ ہوتا ہے پہلے کیکے گویلتے برتمان میں پر دومنشی ہیں اس کے نیوکتی ہٹانا تیاک پتر ریپورٹ پیس کرتا ہے کس کو کرتا ہے راجی پالو کرتا ہے اب بات کرتے ہیں اس تھانی سو ساسن کے سنگیدجات آتا ہے ٹھیک ہے دیکھون اس تھانی سو ساسن جانا کرنے اس کے لورڈ ریپن گرائی میٹشہتر اور سہری چھتر دو باغوں میں اس تھانی سو ساسن کو اپن بانٹس جو کرتا ہے بات کرتے ہیں گرائی میٹشہتر کی تو گرائی میٹشتر میں آتا ہے پنچ پینسٹ ہوت کی راج جو کی ترستری بیورستہ ہے تیسر میں کون کو آتا ہے جلاء، کھنٹ اور گاؤں آتی ہیں سہری چھتر میں نکم نگر نکم نگر پریشت اور نگر پالکہ پھر یہ تینوں آتے ہیں اب بات کرتے ہیں راج اسوچی کا بسہ ہے یہ استھانی سو ساسان کس کا بسہ ہے راج اسوچی کا بسہ ہے اس کے تحت کچھ سمتھی آئی تھی یہ دیکھ لینا ٹھیک ہے سمتھی کب کب آئی اسوک مہتہ سمتھی انسیس ساتیتر کو آئی تھی جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ دوستر کی ہوتی ہے جی بھی راب سمتھی انسیس سو پچھاسی کو چاری ستھاری بتایا گیا اس میں ایم ایل ایم سنگ بھی سمتھی انسیس سو چھاسی ساتیاسی پی کے تھنگن سمتھی انسیس سو اٹھاسی اور گوڑگل سمتھی آئی ہے وہ آئی ہے انسیس سو اٹھاسی میں اب بات کرتے ہیں راج استھان میں پنچائدی راج کی پرثم پنچائد راج ادھنیم انسیس سو ترے پن میں آیا پہلی بار چنا ہوئے تھی سائٹک سیٹ میں سادک سدک علی سمیتھی آئی تھی انسیس سو تریشت گردھائی لال بیاد سمیتھی انسیس سو تیتر تیتروا سمیدان سنسودن دیکھو انسیس سو بان میں آیا پارت کب ہوئے یہ دیکھو لوگ سبا پارت ہوئے 22 دسمبر کو راج سبا میں 3 دسمبر کو راشتر پتی نے سائن کی کب اس پہ 20 اپریل انسیس سو بان میں سائن کر دیئے تھے اب بات کرتے ہیں راج پنچائد راج ادھنیم انسیس سو چورن میں میں ٹھیک ہے کب لاغ ہوا تھا یہ 23 اپریل انسیس سو چورن میں لاغ ہوا کہاں پر لاغ ہوا سب سے پہلے آندھر پردیس میں سب سے پہلے راجستان سوری راج پنچائدی راج ادھنیم لاغ ہوا تھا آندھر پردیس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سویدان میں پنچائدی راج بھاگ ڈو میں دھا پنچائد لکھا ہوا ہے انوچھے 243 میں کل انوچھے 16 انوچھے دیں کس کے سنباندیت پنچائد راج سنباندیت جو کی 243 سے سٹارٹ ہوتے ہیں 243 اوہ تک جاتا ہے 11 انوچھے 29 اس کے بسے ہے جی کہاں دیکھو تیتر بس امیدان سن سودن کی جو مینمین پوائنٹ ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھو گرام سبہ آٹیکل 243 ادھیاک سرپنچ ہوتا ہے سچے بیڈیو ہوتا ہے بیٹھاک چار ہوتی ہیں 26 جنوری 2 اکٹوبر 15 اگست اور ایک مئی کو راجستان پہلی بار گرام سبہ چبیس ایک انیس سو نینچہ جیلا جیپور اور کہاں پر جیپور کی ایک مہانہ پنچائت ہے سب سے پہلے وہاں پر گرام سبہ کا گھٹن ہوا تھا دیکھو اس کے بعد ایک سمتھی آتی ہے بھوریا سمتھی بولتے ہیں جس کو پیسہ بھی بولتے ہیں پیشہ پنچائت ایکسٹینسن سیڈیول ایری ایری آز ٹھیک ہے یہ پاریت ہوا تھا 1996 راجستان پاریت ہوا تھا 30 ستمبر 1999 آرکھن آرٹیکل 243 کی اتیارت ہوتا ہے سب کو لگ لگ یوگیتہ 243 ایف 243 ایم میں چھوٹے ہیں 243 ایم میں پنچائتوں کا کاریکال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو گرام پنچائت پنچائت سمتھی اور جلا پرشت کو دیکھو جید کو ان کی بات کریں تو جن سنکھیا کی آدار پر بات کریں تو 3000 سے گرام پنچائت کی بات کریں سب سے پہلے تو 3000 پر 9 بار ہوں گے اور 1000 جیسے ہی شدر سے سنکھیا بڑھے گی تو 1000 پر 9 بار اور بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے پنچائت سمتھی کی بات کریں تو 1 لاکھ پر 15 بار ہوتے ہیں لیکن 15000 بڑھنے پر دو بار بڑھ جائیں گے جلا پرشت کی بات کریں تو 4 لاکھ ہوتا ہے جس میں 72 ہوتے ہیں لیکن 1 لاکھ بڑھنے پر 2 بڑھ بڑھ جائیں گے آکار کی بات کریں تو 1 پلس 9 یہ 15 اور یہ 17 ہوتے ہیں سرشنہ کی بات کریں سرپنچ بائیڈ پنچ اور سرپنچ ہوتے ہیں پنچہ سمتی میں پردان اور پردان ہوتے ہیں جلا پرشت پرموک ہوتے ہیں ان کے عدھکاری جو ہوتے ہیں گرام پرشت کی بیڈیو ہوتا ہے پنچہ سمتی کا بیڈیو ویڈیو اور بیڈیو الگ الگ ٹھیک ہے اور جلا پرشت کیا ہوگا لاتا ہے وہ کون اپکنڈ ردگاری اور جلا پرشت کی ساتھ دلاتا ہے کون کلیکٹر ساب دلاتے ہیں دیکھیں اب دیکھو یہ ہے یہ بس خسام سمابت ہو جائے گا سہری چیتر دیکھ لیتے ہیں سہری چیتر کی جو تین چیتر نگر پالکا نگر نگم نگر پریشت تین بات کرتے ہیں جنسن کیا نگر پالکا اور نگر نگم کی پانچ لاک پلس ہوتی ہے بار اس میں تیرے ہوتے ہیں منیمن تیرے بار ہوتی ہی ہیں بات کرتے ہیں راج نیتک پرمک اس کا نگر پالکا جو راج نیتک پرمک ہوتا ہے وہ ادیقش کلاتا ہے نگر پریشت کا سواپتی نگر نگم کا مہا پور سرچنا کی بات کریں تو سرچنا دیکھو نگر پالکا میں کون کون سے ہوتے نگر پالکا ہوتے ادیقش ادیقش اور پارشت نگر نگر کی بات کریں تو سواپتی پارشت ٹھیک ہے اور بات کریں ہم نگر نگم کی تو مہا پور اپ مہا پور اور پارشت تینوں ہوتے ادھکاری کی بات کریں ادھکاری مہن ہے نگر پالکا ادھکاری کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا جس کو ادھی شاشی ادھکاری بولتے ہیں نگر پالکا جو ادھکاری وہ آیو کہلاتا ہے نگر نگم کا ادھکاری کیا کہلاتا ہے آیو کہلاتا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سمحاب کرتے ہماری راجتان پالٹی جو آپ کو ریس کی اگزام میرز بیجن کی طور پر کام آنے والی ٹھیک ہے دھنی بات دوستو